اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں فرینڈز میں بات کرنا چاہ رہا تھا یورو ویزا نیوز ایک چینل ہے ان سے مطلق وہ آرڈی کافی انفارمیٹیوز بنا چکے ہیں مختلف کانٹریز کی انفارمیشن دے چکے ہیں تاکہ ہم لوگ اپلائی کر سکیں اور فری آف کاسٹ باہر جا سکیں تو کچھ لوگوں کی کمپنینز سننے کو ملی تھیں کہ جی ویب سائٹس جو ہیں وہ اپننگ ہو رہی ہیں اور کمپنیز کی جو لسٹ ڈسکرپشن میں انہوں نے دی تھی اس پہ جا کے ہم کمپنی کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو ان میں کوئی ایرر یا ہر ڈالا رہی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے خود ذاتی طور پر تین چار کمپنیز میں اپلائی کیا تھا اور مجھے وہاں سے اپلیکیشن ریسیب ہونے کے بعد ان کا ریسپانس بھی موصول ہوا تھا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز ایک بندہ اگر آرڈی اچھا کام کر رہا لوگوں نے خود محنت کرنی نہیں ہوتی اور جو نا حلزام تراشی کرنی ہوتی ہے اور حلزام تراشی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے ہمیں اگر کوئی بندہ روٹ میپ دکھاتا ہے کہ اس پہ چل کے آپ کوئی کوشش کریں تاکہ آپ کو کم جاوی ملے تاہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور نہ کہ ہم کریٹیسائز کریں یا اس چیز کے اندر جو نا وہ کیڑے نکالنے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی اس چینل پہ جو ویڈیوز بناتے ہیں صدیقی صاحب آئی تنگ ان کا نام ہے تو صدیقی صاحب ذاتی طور پر ان کا جو ڈیٹیل میں ساری چیزیں ایکسپلین کرنا ہم تک پہچانا اور ایک ایک مطلب ڈیپ انفرمیشن ان کا دینا بلیو می کہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا اس طرح کی انفرمیشن دیتے ہوئے تو ہمیں تھینکس کرنا چاہیے اور ان کی بتائی ہوئی آدائیات پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بلا ہو سکے اور کائنڈلی جو نا اگر آپ نے کوشش نہیں کرنی ہوتی تو الزام تراشی نہ کیا کریں اور مبالغہ رائی پہ مبنی جو چیزیں ہیں ان سے جو نا آوائیڈ کریں وہ ہمیں زیب نہیں دیتی اگر آپ نے کوشش نہیں کرنی تو نہ کریں لیکن غلط بات بھی تو نہ کریں غلط بات کرنا یا الزام تراشی کرنا وہ زیب نہیں دیتا ایک بندہ ریڈی اگر اچھی کاوش کے تحت آپ کے لیے کوئی افرٹ کر رہے ہیں اور اس کی انٹینشن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فری آف کاسٹ جو نا سلیکٹ ہو کے باہر جا سکیں اور اچھا سباب ہو سکے کسی کا تو ہمیں جو نا اس بندے کا شکر گزار ہونا چاہیے ٹھیک ہے تھینکس کرنا چاہیے نہ کہ ہم اس کی ویڈیوز کے نیچے بیڈ کومیٹس کریں بیڈ تھوٹس کے تحت جو نہ ریسپانس دیں that's really bad تو پلیز ان ساری چیزوں سے آوائیڈ کریں اور مخلصانہ طریقے سے کوشش کریں اور کوشش یہ کیسی چیز ہے کہ وہ کبھی بھی رنگ لا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیاد چاہے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے تو میری پھر یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز الزام تراشی سے گریز کریں اور ایک بندہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کریں thank you اپریشن میں انہوں نے جو دی تھی ویب سائٹ اس کے مطابق میں نے اوپن کیا تھا کمپنیز کی لسٹ میرے سامنے اپیئر ہوئی جو کہ آگے جا کے لسٹ بھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ لسٹ ہے کمپنیز کی اور یہ لسٹ کافی لمبی لسٹ ہے کافی متعدد کمپنیاں ہیں وہاں پہ تو میں نے تین کمپنیز میں اپلائی کیا تھا اور ویب سائٹ بھی بڑی ایزی لی اوپن ہو گئی تھی کوئی اس طرح کی ہارڈل پیش نہیں آئی تو میں ابھی سکرین شارٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو مجھے وہاں سے ریسپانس آیا یہ دیکھیں یہ ایک کمپنی ہے اس کی طرف سے مجھے ریسپانس آیا اور آگے میں دوسرا سکرین شارٹ دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں دوسرا ریسپانس یہ نیچے کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا ہے اٹون کے نام سے ابھی تیسری سکرین شارٹ آپ ریویو کر سکتے ہیں اوپر کمپنی کا نام ہے اور نیچے مجھے میسج آیا تھینکیو کا اور فن لینڈ بھی نیچے لکھا ہوا ہے تو یہ پروف ہے آپ یہ اپلائی کریں